اعوذ بالامن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ایسرے سٹوڈنس اسلام علیکم hope you will be fine now we start our subject know your world class 4 ایکچر نمبر 5 بیٹھے جیسے ہم نے اپنی پریویس ریڈنگ یونی نمبر 3 کے کونٹینٹ نمبر 1 میں آور پاسٹ این آور پریزنٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ڈیفرن سٹیجز کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے نا کہ کون کون سی ایج جو ایجز ہیں اور وہ گزر چکے ہیں جیسے سٹوڈ ایج تھی میٹل ایج ہے ٹھیک ہے نا اور لوگ پہلے کیسے رین سین ان کا رین سین کیسا تھا وہ اپنے لئے مطلب اپنی ضروریات کیسے پوری کر دیتے ہیں اوپن پیج نمبر 32 یہاں پہ دیکھیں کچھ ایجز ہیں جو آپ کو دکھائی گئی ہیں جیسے یہ دیکھیں سٹوڈ ایج ہے پتروں کی ایجز جیسے میں ہاؤسز ایسے ان کے بنے ہوئے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا تھا میٹل جو یوز کرتے تھے وہ برانز تھا ایج تھی آئرن ایج تھی ٹھیک ہے اور جو موڈرن ایج ہے وہ ایسے تھی ٹھیک ہے نا یہ مضعہ سٹوڈ ایج کا بتایا ہے پھر آپ کو یہ دیکھیں پھر ان کا رہن سین ایسے آئرن ایج میں یہ آگیا اور موڈرن ایج میں ہمارے گھر اب ایسے ہیں سٹوڈ ایج میں کیسے ٹولز ہوتے تھے ٹھیک ہے پھر برانز کی آئے پھر آئرن کی یہ دیکھیں آگئے اور اب جو ہمارے ٹولز ہیں وہ ہم اس طرح کے موڈرن ایج میں یوز کر رہے ہیں فوڈ کیا پہلے وہ لوگ شکار کرتے تھے پھر کلٹیویٹ کرتے تھے مطلب فسلیں یہ دیکھیں پھر اب گروہ ہو رہی ہے اور اب جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ موڈرن ویسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو ڈیفرنٹ ایجز کے بارے میں اور آگے اس کے مٹیریلز کے بارے میں بھئی وہاں پہلے مینز دیکھیں یہ پہلے ایجز ہیں ٹھیک ہے نا سٹون ایج میں ہمارے بعد پھر اس کے بعد کیا آیا برانز جو آئی اس میں ہم نے کون سے کیسے گھر بناتے تھے پہلے غاروں میں رہتے تھے پھر یہ سوکھے پتے جھار ان سے اپنے گھر بناتے تھے پھر کیا آیا بھئی آئرن ایج میں مٹی سے اور انٹر وغیرہ سے اب ہم کیا کرتے ہیں مطلب اپنے موڈرن ہاؤسز ایسے بناتے ہیں اور آگے آپ کو یہ مٹیریل بھی نظر آ رہا ہے بھی سٹون ایج میں کیسے ہم لوگ یہ اپنے ہتھیار اور یہ مطلب جو ٹوز وغیرہ ہیں وہ یوز کرتے تھے پھر برانز کا جب دور آیا تو کیا تھا آئرن ایج میں کیسے ہوتے ہیں موڈرن ایج میں کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اپن یور نوٹ بکس جو قصیل یونی نمبر ثری کے کونٹ نمبر ون کے ہم فرسٹ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آج ہم نے قصیل نمبر ثری رائٹ کرنا ہے آپ نے ڈیٹرن ڈیمنشن کرنا ہے مارجنل نائن رہا کرنا ہے مطلب جو پری ہسٹورک کی جو ٹرم ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے پری ہسٹورک ایج ایج میں ڈا ٹائم ون نو ایونس ور ریکارڈڈ اور ریٹن فرم ڈاؤن سوری وہ جو پری ہسٹورک ایج تھی مطلب اس میں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایونٹ کوئی موقع جو ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ اور ریٹن فرم میں نہیں ہے ٹھیک کوئسٹن نمبر فور is which term are used to describe the different prehistoric periods کے بارے میں کون سی جو ٹرمز ہیں وہ use ہوتی ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پری ہسٹورک کا ٹائم ہے the terms like the stone age مطلب پری ہسٹورک میں کیا تھا ایک تو ہمارے پاس stone age ہے جیسی ہم stone age کا word use کرتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کون سے ٹائم کی بات ہو رہی ہے iron age ہے are used to describe the prehistoric time ٹھیک ہے یہ والی ورڈ جو ہیں یہ والی term جو ہیں وہ prehistoric periods کو ڈسکرائب کرتے ہیں ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کو ریوائز کر کے question number 3 بتاتی ہوں what is mean by term prehistoric prehistoric age means the time when no events were recorded or written down question number 4 is which term are used to describe the different prehistoric periods the time sorry the term like the stone age and iron age are used to describe the prehistoric time fill in the blanks ہم write کریں گے number 1 number 1 is the earth is dash of year old the earth is dash of years old تو کیا آئے کا million of years old million of years old number 2 is humans started to make dash with leaves mud and stone shelters ٹھیک ہے humans started to make shelter with leaves mud and stone number 3 is the metals gold and copper the metals gold and copper were first discovered about 7000 years ago were discovered 7000 years ago 4 is humans first appeared on the earth in East Africa east Africa یہ کام آپ نے بہت اچھ اچھا اپنی نوٹ بکس پہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ لرن بھی کرنا ہے تھے بلیس ہم اللہ حافظ